اسلام علیکم ڈیر ویورز آج ہم میل مرچ کا کمانڈ سٹپ بائی سٹپ وزٹ کی تروں سیٹیں گے ٹھیک ہے تو اس کیلئے آپ میلنگ کے منیو پر کلک کریں سٹارٹ میل مرچ کا کمانڈ سلیکٹ کریں اور پھر اس میں سے سٹپ بائی سٹپ میل مرچ وزٹ کے آپشن پر کلک کریں جب آپ اس پر کلک کرتے تو یہاں پہ ایک منیو اپیر ہوتی ہے پہلے سٹپ میں ہمیں یہ آپشن دیا جا رہا ہے کہ ہم ڈاکومنٹ کا ٹائپ سلیکٹ کریں یعنی کیا ہم جو میل جو ہم جو لیٹر لکھنا چاہتے جو کارسپونڈنس کرنا چاہتے وہ لیٹر ہے ای میل لکھنا چاہتے یا کوئی انویلپ لیبلز یا ڈریکٹ کی کریٹ کرنا چاہتے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ اسیوم کر رہے ہیں کہ ہم میل مرچ کی تروں ایک لیٹر لکھنا چاہتے تو ملٹیپل ریسپینٹس ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم لیٹر کا آپشن سلیکٹ کرتے پھر نیکسٹ کے آپشن پر کلک کرتے ٹھیک ہے اور وہاں سے پھر ہم اپنا ڈاکومنٹ سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ہم کیا اسی ڈاکومنٹ کو اسی ڈاکومنٹ میں میل مرچ کریٹ کرنا چاہتے یا ہم کوئی ٹیمپلیٹ اوپن کر کے اس میں میل مرچ کا کمانڈ شروع کرنا چاہتے ہم اسی ڈاکومنٹ میں کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے میں یہ پہلا والا آپشن سلیکٹ کرتا ہوں اور پھر میں نیکسٹ کے آپشن پر کلک کرتا ہوں کمانڈ پر ٹھیک ہے جب میں نیکسٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ ریسپینٹس کی جو لسٹ ہے وہ سلیکٹ کریں کہ یہ آپ کوئی اگزسٹنگ لسٹ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ کے پاس ایکسل میں یا مایکرو سوفٹ ورڈ میں کوئی لسٹ اویلیبل ہے ٹھیک ہے اگر اویلیبل ہے تو پھر اس کو براوس کرے ٹھیک ہے اور اس فائل کو لوکیٹ کرے اور اس کو اوپن کرے اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں کوئی اگزسٹنگ لسٹ نہیں یوز کرنا چاہتا بلکہ میں اسی میں ایک لسٹ کریٹ کرنا چاہتا ہوں اسی ڈاکومنٹ میں تو پھر آپ ٹائپ نیو لسٹ پر کلک کرے اور پھر کریٹ کے کمانڈ پر کلک کرے جب آپ اس پہ کلک کرتے تو یہ ایک ڈائلوگ باکس اوپن ہو جاتا ہے آپ میلمرج 1 اور میلمرج 2 کی ویڈیو دے کے اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ ہم پھر ان کولمز کو ان فیلز کو کس طرح کسٹومائز کریں گے اور کس طرح اس کو فارمیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سپوس کرتے ہیں کہ ہم کوئی اگزسٹنگ لسٹ یوز کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یوز ان اگزسٹنگ لسٹ کا آپشن سیلیکٹ کرتا ہوں براوس کرتا ہوں فائل کو لوکیٹ کرتا ہوں جو ڈسٹاک پر پڑھا ہے اور اس کا نام ہے ڈیٹا فارمیلمرج تو میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اوپن کرتا ہوں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کا جو آپ کی جو لسٹ ہے ریسیپینٹ کی یہ مایکروسوپٹ ایکسل کی شیٹ ون میں پڑھی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ اوکے بلکل ادھر پڑھی ہے ٹھیک ہے یہ مجھے وہ تمام جو فیلڈ سے جو ڈیٹا ہے وہ مجھے بتا رہا ہے دیکھیں پانچ پانچ ریسیپینٹ کا ڈیٹا ہے میرے پاس ٹھیک ہے اور ان کے یہ تمام جو فیلڈز یہ دیئے گئے ہیں نیم ایڈریس رول نمبر اور کنٹیکٹ وغیرہ میں اس کو اوکے کرتا ہوں اوکے کرنے کے بعد پھر میں نیکس پہ کلک کرتا ہوں تو وہاں سے پھر میں اپنا ڈاکومنٹ کریٹ کروں گا یعنی اپنا لیٹر کمپوز کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب میں لیٹر کمپوز کرتا ہوں میں پہلے لیکھتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں پھر ایڈریس بلوک انسٹ کروں گا ٹھیک ہے تو ایڈریس بلوک انسٹ کرنے کے لیے میں یہاں پہ آکے اس پہ ایڈریس بلوک پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ نے کونسی فارمیٹ میں اپنی ایڈریس جو ریسیپینٹ کے ایڈریسز ہے ان کو ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ مختلف فارمیٹ سے یہ دیکھی یہاں پہ پریویو دکھا رہا ہے تو آپ اپنی پسند کا کوئی بھی فارمیٹ اس میں سے پک کر لے ٹھیک ہے سپوز میں یہ والا کرتا ہوں میں اس کو آکے کرتا ہوں تو یہ میرا ایڈریس بلوک ہو گیا اب میں انٹرپریس کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سپوز میں لکھتا ہوں لیٹر کا سبجیکٹ ٹھیک ہے تو کال فار انٹریو فار ایکزامپل ٹھیک ہے اب میں انٹرپریس کروں گا اور یہاں پہ سپوز میں گریٹنگ کوئی کوئی لائن دینے چاہتا ہوں یعنی ڈیئر سر یا میڈم تو میں پھر یہاں پہ گریٹنگ لائن کے اپشن پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ مجھے مختلف فارمیٹ بتا رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھی پریویو مجھے دکھا رہا ہے کہ ڈیئر سر اور میڈم ٹھیک ہے یہاں سے میں سپوز کوئی اور چوز کرتا ہوں تو ہومیٹ میں کنسرن یا نن کرنا چاہتا ہوں یعنی کوئی گریٹنگ لائن نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں ڈیئر سر یا میڈم والا اپشن سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو اوکے کرتا ہوں اب میں انڈر پریس کرتا ہوں اب یہاں پہ میں اپنے لیٹر کی مین بوڈی کمپوز کروں گا ٹھیک ہے تو میں سپوز کرتا ہوں کہ میرا جو لیٹر ہے یہ چار پیراغراپس پر مشتمل ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ہائپوٹیٹیکل پور پیراغراپس انسٹ کر رہا ہوں پھر میں ان پیراغراپس کو سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد اس پر کچھ فورمیٹ سپلائی کرتا ہوں کنٹرول جیسے میں اس ٹکس کو جسٹیفائی کرتا ہوں اور کنٹرول فائب سے میں لائن سپیسنگ ون پوائنٹ فائب رکھتا ہوں اور میں اس کی فرسٹ لائن انڈینٹ بھی سیٹ کرتا ہوں سپوز میں یہاں پہ انڈینٹ فرسٹ لائن انڈینٹ سیٹ کرتا ہوں یہ ہو گیا اب میں سکرول ڈان کروں گا اور یہاں پہ ان پی میں کلک کروں گا تاکہ کر ذرا جائے ایک بار انٹرپریس کروں گا اب یہاں پہ میں اپنی ارگنائزیشن کا ایڈریس دوں گا تو سپوز سیکشن آفیسر نے یہ لیٹر لکھا ہے اور دیپارٹمنٹ جو ہے یہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخواہ یا جو بھی ہے آپ وہ پھر وہ وہاں پہ لے کے میں ان دونوں لائنز کو سلیکٹ کرتا ہوں اور کنٹرول آر سے اس کو رائٹ ایلین کرتا ہوں کیا کہ اب یہ ہو گیا اور میں میل مرچ کے اس وزر کو یہاں سے کلوز کرتا ہوں تھوڑا سا اس کی زومنگ کم کرتا ہوں تاکہ یہ صاف نظر آئے ٹھیک ہے یہ میری جو میل مرچ کا جو من فارمیٹ ہے یہ سٹ ہو گیا اب میں فینشڈ ان مرچ کے کمانڈ پر جب کلک کرتا ہوں اور پھر ایڈٹ انڈیویجول ڈاکومنٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے آل کا آپشن سلیکٹ کر کے اوکے کرتا ہوں تو یہ تمام لیٹرز مرچ ہو گئے اور یہ اسی فارمیٹ میں یہ تمام ریسیپینٹ کو یہ لیٹر انڈیویجولی اڈریس ہو رہا ہے جو میری لسٹ میں شامل تھے اور اسی فارمیٹ میں جو فارمیٹ میں نے سلیکٹ کیا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تاہر کو اڈریس ہے دوسرا لیٹر جو ہے یہ نویت کو اڈریس ہے اور تیسرا لیٹر جو ہے یہ جمال کو اڈریس ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیلیوٹیشن یا جو گریٹنگ ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ آ رہی ہے سبجک وغیرہ اور ایڈرز جو جو فرمیٹ میں نے دیا تھا تو اسی فرمیٹ کے مطابق یہ ہو رہا ہے تو امید ہے آپ میل مرچ کے کمانڈ کو سیکھ گئے ہوں گے اس کو ضرور اپلائی کریں It is very helpful and useful and it's save time Thank you very much